اسلام علیکم میں ہوسن این آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج کی جو سیالکڑ کی سرگرمی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہان سب کا جلسہ ہونا تھا وہ سٹیج گرایا گیا پینرس پارے گئے اسمان ارکا ریسٹ کیا گیا اور وہ جو گراؤنڈ کی ایک بہانہ لگا کہ یہ کرسٹین کی گراؤنڈ ہے یہاں جلسہ نہیں ہو سکتا حالانکہ وہاں دو حاجہ صاحب کے جلسے ہوئے وہاں ہر تقریبات ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں یہ وہاں سپورٹ کے کلچر ہوتے ہیں سپورٹ فیسٹیول ہوتے ہیں تو آپ وہ گراؤنڈ چینج کر کے یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ جہاں جلسہ کیا جا رہا ہے میں یہاں لوگوں سے بات کروں گا پوچھوں گا کہ اس گراؤنڈ میں اور اس گراؤنڈ میں کیا فرق ہے اور کیا اتنی جلدی جو تیاریاں دیکھیں کہ یہ ابھی ٹرکس آ رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے باقی جو وہاں سارے انتظامات مکمل تھے لائٹس مکمل تھی گھٹسیاں لگے تھے سینج تیار تھا رات کو چاندرہ جیسا سما تھا لیکن جو انتظامیاں ہیں وہ ڈر گئے تھے انتظامیاں میں کہوں گا وہ ڈر گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی ایشو نہیں تھا آپ یہ کنن ڈر گئے تھے وردان کا جلسہ دے کے ڈر گئے تھے اٹکا جلسہ دے کے ڈر گئے تھے لیکن آج جو سیال کو تریر رقم کرے گا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ ان کو دبا کے وہ جو جلسہ تھا وہ چینج کر کے جگہ چینج کر کے یہ لوگ کم آئیں گے یہ لوگ ڈبل آئیں گے یہ لوگ اگر ایک لاکھ آنا تھا یہ دو لوگ آئیں گے میں یہ جو گراؤنڈ ہے ذرا دکھاؤں یہ گراؤنڈ اس کی بنسبت بہت اچھی ہے لان بنا ہوگا ہے وہاں یہ یہ دول مٹی والا سینی ہوگا لیکن یہ گراؤنڈ اس کی بنسبت بہت چھوٹی ہے یہ سارا گراؤنڈ جب لوگ ایک دوسرے کو پڑ ہوں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ سیال کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اچھا بھئی بتائیں کیا فرق ہے اس گراؤنڈ میں اور اس گراؤنڈ میں اور ابھی جو ہنگامی بنیاد پر یہاں تیاریاں کی جا رہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اتنی جلدی سب پاسیبل ہو جائے گا کچھ بھی پاسیبل نہ ہو کوئی تیاری نہ ہو صرف ہم ایک چھوٹا جا سٹیل لگ جائے جہاں پہ صرف اکیلے عمران خان کھڑا ہو ہمیں کوئی کرسی نہیں چاہیے کوئی لیٹے نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ گراؤنڈ کم سے کم ایک لاکھ بندہ ایزی لی یہاں پہ آ سکتا ہے کیونکہ کافی بڑی گراؤنڈ ہے کرکڑ کی گراؤنڈ ہے کافی بڑی گراؤنڈ ہے اور ساری یہ گراؤسلی بہت اچھی گراؤنڈ ہے اس کی نسبت یہ اچھی گراؤنڈ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی تیاری نہ ہو چار گھنٹے میں کوئی بڑی تیاری نہیں ہو سکتی ہم نے اپنی لیڈرشپ تے یہی مطالبہ کیا آپ صرف خان صاحب کے لیے ایک سٹیٹ بنائیں اور چار پانچ بڑے بڑے سپیکر لگا دیں باقی ہم لیٹے اپنے گھر سے لے آئیں گے کرسیاں اپنیاں لے آئیں گے اپنی ہواتین کے لیے ہم حضر فضل کریں گے باقی ہم جانے ہمارا کام جانے صرف عمران خان صاحب آئیں ان کے لیے سٹیٹ لگے چھوٹا سا مائیک ہو باقی ہم صاحب کچھ کریں جوش ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سٹیج لگ جائے کچھ بھی نہ ہو باقی ہم جانے ہمارا کام جانے سیالکور جانے جلسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جلسے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ اس جلسے کی حمیت کیا ہے پیسے دے کے جو یہ پانچ سورپے دے کے جلسے لوگ لے کیا آتے ہیں یہ عمران خان کا ووٹر ہے بریانی کے پلیٹ کے اوپر ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارا مرشد آئے ہمیں اپنے مرشد کا دیدار کے پلیٹ میں جوش ہے تو آئے چلتے ہیں میں آپ کو گراؤنڈ کا وزر کرواتوں کے گراؤنڈ کنٹی نہیں بڑی ہے یہ گراؤنڈ بہت بڑی ہے لیکن یہ گراؤنڈ کا جو دیکھیں گراسی گراؤنڈ ہے یہاں گاس ہے یہاں وہ میں نے جیسے بتایا کہ اٹک میں ہوا دول مٹی وہ والا سینی ہوگا یہاں بہت پیسفول یہاں جلسہ ہوگا لیکن جوش بہت ہوگا کیونکہ جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا سیالکوٹ والوں کے ساتھ سیالکوٹ گہرت مند اور باشاول لوگوں کا شہر ہے سیالکوٹ اقبال کا شہر ہے اقبال کے شہینوں کا شہر ہے اور سیالکوٹ والے یہ ثابت کریں گے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو آئیے آگے چلتے ہیں آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو انتظامات ہو رہے ہیں اب بھی دیکھیں تقریباً تین چار گھنٹے کا ٹائم باقی ہے اب بھی یہ کنٹینر پہنچ رہے ہیں لائٹ پہنچ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی یہ جلسہ وہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ جو جلسے کے انتظامات ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے ہوتے ہیں وہ تین چار گھنٹوں میں اتنے بڑے جلسے کے انتظامات نہیں ہوتے تو وہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایک سیالکوٹ ہوگا سیالکوٹ کے جوان ہوں گے سیالکوٹ کے شہین ہوں گے یہ ہے وہ گراؤن جہاں آج ہانٹ صاحب آئیں گے ایسا لہوڈ میں کہا کہ ہانٹ صاحب آپ کو تھریڈز ہے نہ جائیں بلکروف سیشہ لگایا گیا لیکن ہان نے بھی کہا نہیں میں ادھر دی کھڑوں گا میں دوسری جگہ کھڑوں گا اور میں لہوڈ پہنچوں گا اور ہانٹ صاحب پہنچے تھے تو آج بھی ثابت ہوگا کہ ہانٹ صاحب سیالکوٹ آئیں گے اور ایک تریح رقم کریں گے اور میرے حیال سے جب میں نے یہاں سیالکوٹ پہنچا مردان سے میں نے جو یہاں جنون دیکھا یہ سیالکوٹ کا تریحی جلسہ ہونے جا رہا ہے اور سیالکوٹ کی عوام ثابت کرے گی وہ باشاور اور گہرت مند عوام انشاءاللہ